وَلَقَدْ يَسْتَرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِ سراپا رحمت آپ کی ذات بھی رحمت آپ کی بات بھی رحمت آپ کی جماعت بھی رحمت آپ کی کتاب بھی رحمت آپ کی نبوت بھی رحمت آپ کی امت بھی رحمت آپ کی یاداشت بھی رحمت آپ کی بھول بھی رحمت آپ کی دعا بھی رحمت آپ کی بددعا بھی رحمت آپ کا سونا بھی رحمت آپ کا جگنا بھی رحمت نبی کی ایک ایک آدھا رحمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک قرآن پہنچنے کا تیسرا واسطہ ہے پہلا واسطہ رب العالمین تنزیل من رب العالمین عظیم ہے وہوالعلي العظیم دوسرا واسطہ روح العمین عظیم ہے انہو لقول رسول کریم اور تیسرا واسطہ رحمت للعالمین عظیم واسطہ ہے سلام اس پر جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اثرار محبت جس نے سمجھائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سبحانہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر جو حاسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو حاسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو حاسی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو زخم کھا کر دعا دے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین لوگوں نے چفا کی مصطفیٰ نے وفا کی لوگوں نے ستم کیا مصطفیٰ نے کرم کیا لوگوں نے ظلم کیا مصطفیٰ نے رحم کیا رحمے کانٹے جس نے بچھائے رحمے کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے اس پہ چھڑ کی پیار کی شبنم صل اللہ علیہ وسلم سم کے عوض داروے شفا دی تان سنے اور نیک دعا دی زخم سہے اور بخشا مرحم صل اللہ علیہ وسلم بہر سخاوت کان مروت آئینِ رحمت شافی امت مالی کے جنت کاسی میں کوسر صل اللہ علیہ وسلم دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر مالی کے کشور تخت نفسر صل اللہ علیہ وسلم نارِ تکبیر شانِ محمدِ مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا محمد شانواز فروکی صاحب نارِ تکبیر تیسرہ واسطہ رحمت محمد امت کی نجات کے حریص حریصن علیکم بالمومنین رعوف الرحیم آپ کی رحمت کا کیا کہیے آپ کی رحمت کا کیا کہیے تو اللہ نے اگر ایک حوالہ سے دوسرے نبی کا ذکر کیا تو ترز اور اسلوب اور ہے محمد کی بھاری آئی تو ترز اور اسلوب اور ہے محمد کی بھاری آئی تو ترز اور ہے